کورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے کینڈری جل شکتی منطری گجین سنگھ شکاوت نے کہا کہ پانی کے سارے پچھوں کو ایک ساتھ سنیوجت کر کے ہوئے اس مہاتپور وشہ کی چنتہ ہو یوجناو کا نرمار ہو دیش کی پرتیک ویقتی کو ابھوک کے لیے پانی ملے اس کو سنشت کرنے کے لیے پردھان منطری نے جل شکتی منطرالے کا گٹھن کیا ہے پینے کے پانی کے لیے دیش کے اٹھارہ کروڑ تک کے گرامیڑوں کو پینے کا پانی نل سے ملے اس کے لیے پی ایم موڈی نے جنتہ کا احوان کیا تھا کہ پینے کا پانی پراتمیک روپ سے لوگوں تک پہنچایا جائے گا جس کے لیے سرکار پوری طرح سے کٹی بدھ ہے گنگا کی ندی کے عویرلتہ اور نرملتہ بنی رہے گی کینڈری جل شکتی منطری گجین سنگھ شکاوت نے کہا کہ آنے والے دو سالوں میں بھاری پریورتن دیکھنے کو ملے گا کینڈری منطری نے کہا کہ سندھو ندی جل بٹوارہ بھارت پاکستان کے مد ہوا ہے کچھ پانی ادھکار چھیت میں ہوتے ہوئے بھی پاکستان میں بہن کر چلا جاتا ہے لیکن ہم اپنے ادھکار کے پانی کا اوپیوک کریں گے اس سمبنگ میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے بھارت سرکار کے جل شکتی منطری گجین سنگھ شکاوت نے کہا پانی کے سارے پکشوں کو ایک ساتھ سنیوجت کرتے ہوئے اس مہتوپورن ویشائی کی چنتہ ہو یوجناؤں کا نرمان ہو دیش کے پرتیک پانی کے اوپبوگ کرنے والے ویکتی کو ویویکپورن اوپبوگ کے لئے پانی ملے اس کو سنشت کرنے کے لئے مانی پردان منطری جنہیں جل شکتی منطرالے کا گھٹن کیا اور جل شکتی منطرالے دیش کی سرکار کے ستر پر گھٹن ہونے کے بعد میں اتر پردیش دیش کا پہلا راجبنا جس نے اسی طرح سے جل شکتی منطرالے اپنے پردیش میں بھی گھٹت کیا ہے جہاں تک پینے کے پانی کا پرشن ہے دیش کے 18 کروڑ گرامین پریباروں تک پینے کا پانی نل سے پہنچے ان کے گھر تک اس مہتوپورن لکش کو لے کر کے مانی پردان منطری جی نے دیش کے چنتہ کو سمبودت کرتے ہوئے لال کلے کی پرچیر سے آوان کیا تھا میں وشواس کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے راجوں سے سمرتن اور سہیوب ملائے راجوں کے منطریوں کے ساتھ میں ہوئی بیٹک میں ہے ادھکاریوں کے ساتھ میں ہوئی بیٹک میں ہے ریزنل کانفرنسز میں ہم نے نیچے جا کر کے اور زیادہ گہنتہ سے جس طرح سے وچار کیا ہے راجوں نے سب نے اس وشے کے ساتھ میں سہمتی بھی ویکت کی ہے اور تیجی سے کام کرنے کا وشواس بھی دلائے کیونکہ پینے کا پانی نشت روپ سے ہم سب کے سنگیان میں ہے کہ سنبیدھان کے انروپ راجوں کا بشے ہے لیکن پراتمک روپ سے راجوں کو بہت تیجی سے کام کرنے کی آوشکتہ ہے ہم نے اس یوجنا کو چیلنج موڈ پر رکھا ہے جو راج جتنا زیادہ پرگتی کرے گا جتنا تیجی سے کام کرے گا اس کو اتنے ہی سنسادن بھارت سرکار اپلبد کرائے گے اور مجھے اتینت پرسنت ہے کہ مانی یوگی جی نے جہاں دیش کی سرکار نے پانچ سال کا لکش لیا ہے مانی یوگی جی نے دو ہزار بائیس کا لکش لے کر کے اس کے ساتھ اسی دگتی کے ساتھ میں کام کرنا پرارم کیا ہے اور میں یہ مانتا ہوں اور وشواس کرتا ہوں کہ مانی یوگی جی کے نیترت میں اور میرے مطر آدھرنی ہے ڈاکٹر مہندر سنگھ جی کے مارک درشن میں نشت روپ سے اتر پردیش میں بھی ہم اس لکش کو سمجھ رہتے پرابت کریں گے جہاں تک گنگا کے سبجہ اچھا شدتہ کا پرسن ہے گنگا ندی کی عویرلتہ اور نرملتہ یہ دونوں بنی رہے یہ وشہ ستت رہنے والا وشہ ہے آج سے ہزاروں سال پہلے بھی شاید یہ چنتہ کا وشہ ہوگا اور جب ہم نہیں رہیں گے اس کے بعد میں بھی شاید یہ چنتہ کا وشہ ہمیشہ ہی رہے گا لیکن جس لکش کو لے کر کے مانی پردان بنتری جی کے نیترتوں میں ہم نے جس تیجی کے ساتھ میں کام پرارم کیا تھا اس کے پرنام اب دکھائی دینے لگیں انیشیل رولنگ کے سمیں میں کچھ چنوٹیاں سامنے تھی اور وہاں بھی کیونکہ ان کاریوں کا جو ہے نشپادن راجیوں کے مادیم سے کیا جانا تھا کیونکہ یہ سمجھ دان کی مریادہ میں رہتے ہوئے ایسا کرنا آوشک تھا کچھ پردیشوں میں اس گتی سے کام نہ ہو پایا اور میں کیونکہ آج اتر پردیش میں کھڑا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اتر پردیش کی پورورتی سرکاروں نے جس طرح سے اس میں روچی لینی چاہیے جس گتی سے کام کرنا چاہیے اس گتی سے کام نہیں کیا اور ان کے دوارہ جس طرح کی ایک آچرن کیا گیا اس کے ہی کارن سے یہ جو ہے لکش کو ہم پرابت نہیں کر پائے لیکن مانی یوگی جی کے مکہ منتری بننے کے بعد میں جس طرح سے اس تیجی سے کام ہوا ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے دو سال میں بہت بڑے بدلاؤں آپ سب کو دیکھنے کو ملیں گے سامنے کمب جو ہے وہ پچھلے کمب کے سمیں میں بھی ہم سب نے ارد کمب کے سمیں پریاغ راج میں ہم نے انوباب کیا تھا اور پورے وشو کے کروڑوں کروڑوں لوگ اس کے ساکشی بنے جو چوبیس پچیس کروڑ لوگ کمب میں آئے تھے ان سب نے دیکھا کہ کس طرح سے گنگا کی عویرلتہ اور پویترتہ بنائے رکھنے کا کام ہم نے اس سمیں کیا تھا آنے والے وہ سمیں میں دوہزار اکیس کے جنوری میں پھر پورن کمب کا آئیوجن ہریدوار میں ہوگا اور اس کمب کے سے پہلے ہم گنگو تری سے لے کر کے رشکیش تک گنگا آچمند یوگ گیر بنے اس لکشے کو لے کر کے کام کرنے اور آئیوجن سے بہت لمب پہلے ہی ہم اس لکشے کو پرابت کر سکیں گے ایسا ہمارا سنکلپ بھی ہے اور ایسا بشواس بھی ہے انشتر روپ سے ستے جو سندو ندی جل بھنٹوارا بھارت اور پاکستان کے مدھی ہوا ہے انڈس وارٹر ٹریٹی کی مریادہ کے اترکت بھی کچھ ایسی ندیاں ہیں جن کا پانی بھارت کے ادھکار کشتر کا پانی ہوتے ہوئے بھی ویرث پاکستان میں بے کر کے چلا جاتا ہے ایسا بہت بڑا بھوباگ بھی ہے جو راوی ندی میں پر ہمارے انتیم باند سمرچنا کے بعد کا کشتر ہے اس میں جو ورشا کا پانی اکتریت ہوتا ہے وہ بھی ندی کے مادیم سے پاکستان جاتا ہے ہم اپنے ادھکار کا پانی اپنے کسانوں کا ادھکار کا پانی اپنی جنتہ کے ادھکار کا پانی اپیوگ میں لیں مجھے لگتا ہے اس کو لے کر کے کسی کو بھی کسی طرح کا نئے تو کشت ہونا چاہیے اور نئے آشنکہ ہی ہونی چاہیے اور یادی ہوتی بھی ہے تو اس کا کوئی آدھار نہیں ایسی آدھار بھی ناشنکہ کی آوشکتہ نہیں ہے ہم اپنے ادھکار کے پانی کا اپیوگ کریں انتیم بون تک کے پانی کا اپیوگ کریں گے اس سنکلپ کے ساتھ میں ہم نے یوجناوں کا نرمان کرنا پرارمب کر دیا